بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرے نام کوثر کازمی ہے سال نو کی آپ تمام سامین ناظرین کو بہت مبارک اور دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ آپ کی تمام جائز دلی شریف خواہشات کی تکمیل فرمائے اور اس سال کو آپ کے لیے برکتوں سے برپور کر دے سال نو کے آغاز میں میرا پہلا وی لاغ حالی میں میں نے ان کا آغاز کیا باقاعدہ طور پر وی لاغ کرنے کا اور اب کوشش ہوگی کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر جو لینڈن میں خصوصاً بدلتی صورتحال ہیں پاکستانی سیاست ہو یا دیگر امور کے حوالے سے خبریں ہوں ان سے آپ کو آگاہ رکھا جائے کیونکہ لینڈن جو ایک حب ہے نیوز کے حوالے سے پاکستانی پولٹکس کے حوالے سے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں یا غیر سیاسی افراد ہیں ان کی عامد و رفت کا سلسلہ یہاں پہ جاری رہتا ہے اور ہر حال میں اب یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جو خبریں ہیں ان کو بروقت آپ کو مہیا کیا جائے اور ہر لحاظ سے آپ کو باخبر رکھا جائے آغاز کروں گا جی آج کی ویلوگ کا کیونکہ حالی میں میں نے ارشد شریف قتل کے حوالے سے کینیا نیروبی جا کے ایک سٹوری کی انویسٹیگیشنز کی جو آئی وٹنس سے ان سے ملا جو لوگ پوسٹ مائٹم موارشری کے اندر آخر تک موجود رہے انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا ان کے انٹرویوز کیے بہت زیادہ خبریں تھی کوشش تھی میری کہ میں پھر بقاعدہ طور پر ایک ویلوگ کے ذریعے آپ کو آگاہ کروں کہ وہاں پر ہوا کیا ساتھی یہ دعا بھی کروں گا کہ اللہ پاک جو قاتلانے ارشد شریف ہیں ان کو بے نکاب کرے اور جلد ان کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے تاحال ابھی تک جو فائننگ کومیٹی تھی جو نیروبی گئی وہاں پہ ان کی جو تحقیقات تھی اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکا کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی البتہ جو فائننگ وہاں پہ درج کی گئی اس میں جو میزبان تھے ارشد شریف کے خورم احمد اور وقار احمد ان کے نام شامل کر دیئے گئے لیکن کینیا نیروبی کے اندر وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں قتل کے روز ان کی کیا ایکٹیفٹیز تھیں جو وہاں پہ اینی شاید تھے انہوں نے کیا دیکھا ان تمام چیزوں سے آج میں آپ کو آگاہ کروں گا جب میں کینیا پہنچا تو بڑا مشکل تھا ان تک رسائی حاصل کرنا جو میزبان تھے ارشد شریف کے خورم احمد اور وقار احمد خیر میں جب گیا تو میں یہ پہلا رپورٹر تھا اس سے پہلے دیگر جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے نمائندے بیمان کینیا جا کے انہوں نے رپورٹنگ کی لیکن جس نے ان کے گھر تک رسائی حاصل کی اور خاندان کے افراد سے بات کی وہ میں پہلا جنرلس تھا جس نے جا کے خورم احمد کی جو وائف تھی ان سے باقاعدہ طور پر خورم احمد کے حوالے سے گفتگو کی وہاں پہ کافی زیادہ سیکیورٹی تھی جس بیلڈنگ میں وہ رہائش پذیر ہیں خورم احمد اور وقار احمد کافی پہنچ ایریا ہے نیروبی کا مہنگہ ترین ایریا ہے جہاں پہ ان کا ایک اچھی بیلڈنگ کے اندر پینٹ ہاؤس تھا جہاں پہ یہ فیملی رہائش پذیر تھی جہاں پہ ارشد شریف نے اپنی زندگی کے آخری جو ہیں وہ آیام اس پینٹ ہاؤس میں گزارے جب میں وہاں پہ گیا تو میری جو گفتگو ہوئی سب سے پہلے جو پہلا میں نے وہاں پہ جا کے جو خبر میں نے دی وہ یہی تھی کہ سما نے پہلی دفعہ وہاں پہ جا کے رسائی حاصل کی ہے اس گھر تک جہاں پہ ارشد شریف قیام پذیر تھے میری بات ہوئی بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا جو قرآن محمد کی وائف تھی کہ اگر آپ ہمیں بتا کے آتے تو آپ کو زہمت نہ کرنی پڑتی ہم کسی سے ارشد شریف کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے میں نے تھوڑا سا اسرار کیا لیکن انہوں نے کوئی بھی بات سننے سے انکار کیا خیرماں کھڑے ہو کہ میں نے جو ہمارا ایک رپورٹنگ کا جو طریقہ ایکار ہوتا ہے اس کے مطابق وہاں سے خبر دی اس کے بعد جو جس جگہ جو جائے وقوعہ تھی وہ بڑا اہم مور تھا میری رپورٹنگ کا جب میں وہاں پہ پہنچا صبح آج سے لے کے شام تقریباً آج یا نو بجے تک میں مسلسل اسی ایڑیہ میرا ایم اڈم جو ایڑیہ ہے جہاں پہ ارشد شریف گئے تھے جو شیوٹنگ رینج ہے جو اون کرتے تھے خرم اور وقار احمد وہاں تک میں گیا وہاں پہ جو ایک ہی فرد جو سکیورٹی ایل کار تھا وہ کھڑا تھا اس سے میری گفتگو ہوئی وہاں سے ہی ملکہ میں آغاز کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس نے مجھے کیا جواب دیا سب سے پہلے اس نے اپنا جو چہرہ ہے وہ چھپاتا رہا کیمرے سے اور مجھ سے بھی اس نے گزارش کی کہ میں اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا میری نوکری کا سوال ہے اور میں سوالے سے کوئی معلومات آپ کو نہیں دے سکتا جب میں نے اس سے تھوڑا سے اصرار کیا بتایا کہ ایک بے گناہ جو فرد ہے اس کا یہاں پہ قتل ہوئے تو اس حوالے سے تمہارے پاس اگر تھوڑی بھی انفرمیشن ہے تو پلیز اس سے ہمیں آگاہ کریں تو اس نے یہ بتایا تھا مجھے کہ جو قتل سے پہلے والی جو شام وہاں پہ جو کافی وسیعہ رہی ہے تو وہاں پہ ان کو گھومتے پھرتے ہوئے دیکھا گیا تھا جب میں نے اسے پوچھا کہ کیا وہ یہاں پہ وی لاغ کوئی ریکارڈ کر رہے تھے کیونکہ اس کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وی لاغ ہوتا کیا ہے تو اس نے مجھے کاری کو بول رہے تھے کیمرہ ان کے ہاتھ میں تھا یقینی طور پر شاید وہ کوئی آخری وی لاغ ارشت شریف کا جو اپلوڈ نہیں ہو سکا اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہاں پہ یہ پہلی دفعہ انہیں دیکھا گیا تھا اس سے پہلے وہ ایم اڈم نہیں آئے پھر اس کے بعد آپ نے یہ خبریں بھی سنی ہوں گی کہ شاید جو خورم احمد ہے انہوں نے ایک انیویول راستے کا انتخاب کیا ایم اڈم جو مگاڑی کے ایریے میں آتا ہے وہاں سے نیروبی کے لیے جو انہوں نے راستہ لیا اور راستہ موجود ہی نہیں تھا تو اس خبر میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں تھی کہ کسی انیویول راستے کا انتخاب کیا گیا واپسی کے لیے لیکن انتہائی خطرناک راستہ اس کو کہا جا سکتا ہے میں نے اپنی ویڈیوز میں دکھایا وہ میں نے جب سفر کیا تو وہ رات کا ٹائم تھا اور غالباً وہی وقت تھا جب ارشد شریف ایم اڈم سے نکل کے واپس جا رہے تھے بھائی فور گاڑی ہے تب ہی آپ اس ایڈیا کا سفر کر سکتے ہیں کار ویڈا پہ وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ کار کا وہاں سے گزرنا ہی بہت مشکل ہے اس کے بعد جائے وکوعہ پہ جو اردگرد کے لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں قبائلی جن کو کہا جاتا ہے ٹائب کے لوگ ان سے میری بات ہوئی جو کہ بلکل قریب ہی رہتے ہیں جنگلوں میں ان کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ان کا طرز زندگی ہے وہ کس طریقے سے بسر ہوتا ہے خیر مجھے حیرت بھی ہوئی کیونکہ لیٹریسی ریٹ کینیا کا بہت اچھا ہے ایون جو لوگ قبائلی ہیں ان کی بھی جو انگریزی ہے وہ بہت اچھی ہے تو میرے لیے خوشی تھی یہ کہ مجھے ان کو اپنی بات سمجھانے میں جو ہے وہ گھنٹے پہلے جو جی ایس یو کے لوگ ہیں جو ایک سپیشل یونٹ ہے کینیا کا اس کے افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کی حرکات اور سکنات ہم نے دیکھی جو کہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا جو کہ کچھا راستہ تھا وہاں پر بارش کے لیے پائپ نکلتے ہیں نیچے سے ہلکا سا اس کو آپ پل کہہ سکتے ہیں بلکل چھوٹا سا جہاں سے بارش کے پانی کا اقراج ہوتا ہے وہ جائے وقوعہ تھی جائے قتل تھی ارشت شریف کی تو وہاں پر جو افراد کھڑے ہوئے تھے جی ایس یو کے جو اہلکار تھے پہلے انہوں نے وہاں سے عام عوام کو ہٹایا تھا کہ آپ یہاں پہ کھڑے مت ہوں کیونکہ ان کے گھر قریب تھے ان میں سے جو آئی فٹنس تھا اس نے ہمیں بتایا کہ میں نے یہ تمام صورتحال دیکھی جب ہمیں بیجا گیا پھر بھی میں نے اس تمام معاملے پر نظر رکھی تھی اس کچھی رست جو کچھا رستہ ہے جہاں پہ ارشت شریف کی گاڑی کو روکا گیا اس کے بالکل ساتھ کافی چھوٹے چھوٹے درخت ہیں اور بشز ہیں اس نے کہا جی جو جی ایس یو کی گاڑی تھی وہ باقاعدہ طور پر ان بشز کے اندر رستے بلکہ ٹائروں کے نشانات تک میں نے دیکھے وہاں پہ انہوں نے وہ گاڑی جو ہے وہ چھپا کے رکھی اور ایک شخص جو تھا وہ نیچے کیونکہ وہ جو بنایا وہ ہے بارش کے پانی کے اخراج کے لیے جو پائپ تھے وہاں پہ نیچے ایک گہرائی والی کھائی آپ سمجھ لیں چھوٹی سی وہاں پہ بھی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جی ایس یو کا جو کہ یونی فارم میں نہیں تھا آج تک یہ خبر آپ کو کسی نے نہیں دی یہی بتایا گیا کہ پولیس نے ایک شناخت میں غلطی کو بنیاد بنا کر گاڑی کو روکنا چاہا کوئی گاڑی چوری ہوئی تھی اور اس میں کوئی بچہ اغوا کر کے کوئی لے کر جا رہا تھا اور پولیس نے جب اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تو نہ رکنے پر فائرنگ کے نتیجے میں ارشد شریف اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے تو یہ صورتحال نہیں تھی جو اینی شاید ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بقاعدہ طور پر یہاں پہ کھڑے ہو کر انتظار کیا گیا ارشد شریف کا اور اس کے بعد جب وہ وہاں پہ پہنچے تو جو شخص وہ پل کے نیچے بیٹھا وہ تھا اس نے ہاتھ کے اشارے سے جو کہ یونی فارم میں نہیں تھا اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس گاڑی کو روکا جب گاڑی وہاں پر نہیں رکی کیونکہ ظاہری طور پہ ایک شخص جو ہے وہ یونی فارم میں نہیں ہے جو خورم احمد تھے جو انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ شاید ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی ڈاکہ زنی کی واردات ہے اور کوئی شخص ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں چند چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی کوئی بقاعدہ طور پر پگیڑ یا کوئی بیریئر یا کوئی ناکہ اس طرح کا نہیں تھا جس سے گاڑی کو روکا جا سکے آئی وٹنس نے میں یہ بتایا جی کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی کو روکا اس کے ہاتھ میں کوئی ٹاچ یا کوئی ایسی چیز تھی روشنی والی جو اس نے سب سے پہلے گاڑی پہ وہ لگائی اور ان کو روکنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ پہلے فائر کی آواز جب وہ جو پتھر تھے چھوٹے چھوٹے ان کو ابھی کراس نہیں کیا گیا تھا تو فائر کیا گیا اگر آپ ارشد شریف کی گاڑی کی حالت دیکھیں جو کہ میں نے پولیس ٹیشن میں جا کے باقاعدہ طور پر چاروں طرف سے گاڑی کا جائزہ لیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو نیچے شخص بیٹھا ہوا تھا اس کے فائر سے جو ڈرائیونگ سیٹ والا ڈرائیونگ سائیڈ والا جو ٹائر ہے وہ بلاسٹ کیا گیا اس کے بعد بھی یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ ٹائر بلکل گاڑی کے ساتھ نہیں تھا ریم کے ساتھ جو خورم احمد کا بیان ہے کہ انہوں نے گاڑی کو تقبیل کوئی انیس کلومیٹر کے اراؤن ڈرائیو کیا اس حالت میں ممکن نظر نہیں آتا کہ ایک ریم کی اوپر آپ وی ایٹ گاڑی جو کافی ہیوی باڈی کی گاڑی ہوتی ہے اس کو آپ اتنا دور تک ڈرائیو کر کے لے جائے خیر وہ جو آئی ویٹنس تھے انہوں نے بتایا جی کہ جب اس شخص نے گاڑی کو روکا گاڑی نہیں روکی تو جو گاڑی میں جو دوسری گاڑی میں جی ایس یو کے افراد بشز کے پیچھے درختوں کے اندر چھپے ہوئے تھے وہ بھی نکلے اور انہوں نے گاڑی پہ اندھا دن فائرنگ شروع کر دی جو میرا تجزیہ تھا جو میرا اندازہ تھا ارشد شریف کی گاڑی کو دیکھنے کے بعد پولیس ٹیشن میں جا کے کسیلین پولیس ٹیشن ہے جی وہاں پہ میں گیا تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جو حالت ہے گاڑی کی خون کے جو نشنات ہیں جس طریقے سے ارشد شریف کو بیرہمی سے قتل کیا گیا بڑی کم مقدار میں خون آپ کو کار کی سیٹ پر نظر آتا ہے جو حالات و واقعات جائے وقوعہ پہ ہم نے دیکھے تو یہ بات میں بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ارشد شریف کو گاڑی سے اتار کر بڑی تسلی سے مار کر پھر بٹھایا گیا ہے اور یہ تمام واردات یہ میرا اندازہ ہے اس تمام صورتحال کو دیکھنے کے بعد کہ خورم احمد جو گاڑی میں سوار تھے ان کے میزبان یہ قتل کی ساری واردات ان کے سامنے ہوئی ہے پھر میں واپس پہنچا نیروبی میں گھوم رہا تھا جو پاکستانی بڑے پانچ ہزار کی کم تعداد ہے پاکستانیوں کی نیروبی کے اندر لیکن بہت خوشحال لوگ ہیں اچھے کاروباری لوگ ہیں جو وہاں پہ سیٹل لیں ان سے میری بات ہوئی تقریباً درجنوں افراد سے میں نے گفتگو کی تو کوئی ارشد شریف کے حوالے سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا خورم احمد و وقار احمد کو سارے افراد جانتے تھے چھوٹی سے تعداد ہے پاکستانیوں کی ایک دوسرے کو بڑے اچھے طریقے سے وہ جانتے ہیں لیکن جو قتل کے حوالے سے ارشد شریف کے جو آیام گزرے نیروبی کے اندر اس حوالے سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا جب میری گفتگو ہوئی ان سے تو ان میں سے ایک فرد جو قتل کے بعد موچری کے اندر پوسٹ مائٹم کے دوران پاکستانی ہائی کمیشنر جو تھی سعیدہ سکلین ان کے ساتھ وہ وہاں پر موجود رہے تین چار اور بھی جو پاکستانی افراد تھے ہائی کمیشن کے عملے میں عملے کے ساتھ وہ موچری میں اور پوسٹ مائٹم کے دوران پھر ارشد شریف کا جو جست خاکی ہے وہ پاکستان بھیجنے تک ان کے ساتھ وہاں پر موجود رہے ان میں ایک شخص نے جب مجھے بتایا کہ کس طریقے سے وہاں پر یہ سارا جب سلسلہ ہو رہا تھا تو آٹھ گھنٹے کی تاخیر کے بعد وقار احمد وہاں پر پہنچے یعنی قتل کی واردات جب ہو چکی آٹھ گھنٹے گزر چکے اس کے بعد وقار احمد جو ہیں وہ پہنچتے ہیں موچری میں اور جب پاکستانی ہائی کمیشنر جو ہیں وہ ان سے مخاطب ہوتی ہیں کہ آپ اتنے لیٹ کی ہو گئے ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ عرشد شریف کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ کے پاس ہے اور اس کے بغیر ان کا جست خاکی پاکستان نہیں بیجا جا سکتا خیر انہوں نے کوئی معقول جواب نہیں دیا دیکھنے والوں نے یہ بتایا کہ وہ شورٹ میں تھے شورٹ پین کے ہائی کمیشنر کے سامنے بیٹھ گئے ان میں سے ایک شخص جو وہاں پہ بیٹھا تھا انہوں نے کہا جی میں اس شخص کو جانتا ہوں باقی میں کسی جو جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے میری کوئی شناسائی نہیں ہے تو اپنا تعرف کروائیں تو حیرت میں مقتلع ہو گئے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی آپ پاکستانی ہائی کمیشنر جو ہیں اپنا وہاں پہ تعرف کروایا اتنے میں جو ہائی کمیشنر کا عملہ تھا جو ہائی کمیشنر کا عملہ تھا ان میں سے کسی ایک شخص نے موبائل فون نکال کے تمام اس کاروائی کی ریکارڈنگ کرنا چاہی تو جو وقار احمد تھے انہوں نے ڈانٹ کے ان کو کہا کہ اپنا فون یعنی کہ ہلکی سی گالی بھی دی جو انگریزی میں اکثر لوگ دے جاتے ہیں انہوں نے کہا جی اپنے فون اپنے جیب میں رکھیں کوئی بندہ یہاں پہ کسی قسم کی ریکارڈنگ نہیں کرے گا اس کے بعد جو ہائی کمیشنر کا عملہ تھا انہوں نے منٹس لینے شروع کر دیئے جو کاروائی وہاں پہ تھی تو ان کو لکھنے بھی نہیں دیا گیا وہاں پہ تو بڑا حد تک امیز سا رویہ تھا وقار احمد کا مورسری کے اندر اور اس کے بعد جو اینی شاہد ہیں جن سے میں نے بات بھی کی آن کیمرہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس دوران تین دفعہ جو ان کے چھوٹے بھائیں ہیں وقار احمد کے خورم احمد ان کی کال آتی ہے اور بڑے ہی نورمل انداز میں وقار احمد ان کو کہتے ہیں جی کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو پولیس والے اس کاروائی میں تھے جنہوں نے یہ فائرنگ کی عرشی شریف کی گاڑی پہ آپ کی گاڑی پہ وہ پکڑے جا چکے ہیں تم چل کرو بلکہ کوئی مووی لگا کے دیکھو تو جو وہاں پہ آئی ویٹنس تھے انہوں نے کہا جی ہمیں بڑی حیرت ہوئی میں ابھی بھی اس کا پوسٹ مائٹم ہوئے تو آپ اپنے اس بھائی کو جو کہ اس قتل کی واردات کے وقت ان کے ساتھ تھا اسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی مووی لگا کر دیکھو اور چل کرو خیر یہ تھی ساری صورتحال جو اینی شاید کے ذریعے مجھ تک پہنچی پھر مجھے وہاں پہ جو کاروباری حضرات تھے جن سے جنہوں نے بڑی سختی سے کہا کہ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے پھر گزارش بھی کی کہ آپ صحافی جو ہیں وہ خبر بنانے کے لیے وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن آپ اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچاتے تو ہمارا نام کسی صورت نہیں آنا چاہیے ان افراد نے یہ بھی بتایا کہ یہ شریعہ ہاؤس ہے کینیا کے اندر جہاں پہ کمپنی ریجسٹری آفیسز ویڑے ہیں جب آپ کاروبار شروع کرتے ہیں وہاں پہ تو آپ نے اپنا نام اور ٹیکس نمبر ہوتا ہے پن کورڈ ہوتا ہے وہ وہاں سے آپ کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو میں وہاں پہ پہنچا جتنے بھی افراد سے میری بات ہوئی ان میں سے کوئی تین یا چار افراد ایسے تھے جنہوں نے ملاقات کی تھی عرشت شریف سے ان کے مطابق عرشت شریف کیونکہ کاروبار کے حوالے سے یہ بتایا گیا مجھے کینیا میں کہ ہنڈر پرسن مارجن پہ وہاں پہ بہت اچھا منافع برکش کاروبار کنسٹرکشن کا ہو گاڑیوں کا ہو یا کچھ دیگر معاملات تو بہت اچھا کاروبار کے حوالے سے وہ خطہ ہے تو عرشت شریف کے حوالے سے بھی یہی بتایا گیا کہ وہ اپنی فیملی کو وہاں پر شفٹ کرنا چاہتے تھے جب وہاں پہ کینیا کے جو کچھ صافی ہیں جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ آج تک جو ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ عرشت شریف اپنے خاندان کو نیروبی میں منتقل کرنا چاہتے تھے جس طریقے سے یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ کوئی انسیف سا ایریہ ہے وہاں پہ محفوظ نہیں ہے کوئی یقین کریں میں تقریباً نو دس دن قیام پذیر رہا نیروبی کے اندر راتوں کو ہم گھومتے رہے کسی قسم کا کوئی وہاں پہ ایشو مجھے نظر نہیں آیا لندن میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں رات کو جہاں پہ لوگ جانے سے گھبراتے ہیں پاکستان چلے جائیں کراچی چلے جائیں کچھ مقصود ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں ایک دوسرے کو جانے سے منع کرتے ہیں نیروبی کے اندر بھی بلکل ایک مقصود سا کوئی ایک روڈ ہے ڈاؤن ٹاؤن کے اندر وہاں پہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نہ جائیں واردات قسم کس قسم کی ہوتی ہے آپ کے ساتھ فون آپ سے لے لیا جاتا ہے آپ کا والک لے لیا جاتا ہے لیکن جان سے مارنے کے اس طرح کے واقعات وہاں پہ بہت کم دیکھنے اور سننے کو ملے جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ماضی میں بھی اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پولیس نے کسی کو روکا ہو چیک پوسٹ پہ نہ رکنے پہ اس پہ فائرنگ کر دی گئی ہو تو جو پاکستانی ینگسٹرز وہاں پہ رہتے تھے جو کہ اکثر میں نے ان کو دیکھا کہ وہ گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں اور بڑی عجیب طریقے سے ڈرائیو بھی کر رہے ہیں روڈ پہ تو انہوں نے کہا جی ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی دوست کی گاڑی لے کے نکلے ہوتے ہیں یا کچھ اور دیگر معاملات کوئی انشورننس یا کوئی کمی بیشی ہو گاڑی میں تو اکثر ایسا ہوا کہ پولیس والوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی ہم نہیں رکے تو پیچھا ضرور کیا جاتا ہے پولیس آپ کو چیز کرتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں رکے تو انہوں نے آپ پہ گولیاں برسا دی گئی اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوویڈ کے پیریڈ میں بھی کیونکہ لوک ڈاؤن تھا وہاں پہ کچھ عرصہ لوگوں کو روکا گیا تھا تب بھی ہم رات کو نکلتے تھے پولیس ہمیں دیکھتی تھی ہم بھاگتے تھے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پہ آپ کو گولیاں مار دی گئی ہوں اس کے بعد ایک انتہائی اہم بات اب آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جب میں کسیرین پولیس سٹیشن پہنچا جہاں پہ ان کی گاڑی تھی جس میں عرش شریف کو قتل کیا گیا تو وہاں پہ جو پولیس افسران تھے ان سے جب میری بات ہوئی تو ایک جو انویسٹیگیشن آفسر تھا اس نے مجھے کہا کہ یار اب اتنے اثر و رسوخ والے پاکستانی ہیں کینیا کے اندر نیروبی کے اندر تو آپ نے بندہ مروا دیا تو میں اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا کہ پولیس اعتراف کر چکی ہے کہ وہاں پہ جو غلط شناحت کو لے کر عرش شریف پر فائرنگ کی گئی تو یہ شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے بندہ مروا دیا تو میں آپ کو اب پورے وسوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ عرش شریف کا جو قتل تھا وہ ٹارگٹڈ ایک کلنگ ہے اور باقاعدہ طور پر برائب کر کے یا کسی بھی طریقے سے ان قاتلوں کو خریدا گیا تھا اب کس نے خریدا یہ تو فیکٹ فائننگ کمیٹی کی رپورٹ بھی ہے وہ بھی سامنے آئے گی لیکن عرش شریف جب ایم او ڈم سے نکلے تو ان کی نکل و حرکت کی تمام خبر وہ جو قاتلین تھے ان کو پہنچائی جا رہی تھی کہ کیونکہ جب آپ ایم او ڈم سے نکلتے ہیں تو آپ کے فون کے سنگنل جو ہیں وہ جو مین جو جائے وکوہ والا روڈ ہے جو کہ چار کلو میٹر بنتے ہیں جائے وکوہ سے جو ایک ہموار سڑک ہے اس کے آگے غیر ہموار جو رست ہے وہ کافی دور تک جاتا ہے تو اس پہ جناب سگنل نہیں آتے فون کے تو جب آپ اس سے نکل کے وہ جائے وکوہ والے روڈ بے آتے ہیں تو وہاں پہ ہلکے سے سگنل آپ کو پارٹ وائز نا پارٹلی آپ کو ملتے ہیں یہاں پہ آئے چند قدم کے فاصلے پہ پھر غائب ہو گئے لیکن ہر پل کی خبر ان قاتلوں کو دی جا رہی تھی کہ عرش شریف جو ہیں وہ ایم او ڈم سے نکلے ہیں اور اتنی دیر میں وہاں پر پہنچیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جو ان کے میزوان تھے وہ اس چیز سے آگا نہ ہوں کینیا کے اندر بڑے آرام سے وہ رہ رہے ہیں ان کو بلائے جاتا ہے پولیس ٹیشن ان کو کئی نظر بند نہیں کیا گیا ان کی نکل و حرکت پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے بڑے آرام سے وہ وہاں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ساتھ ہی آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب وہ مورشری میں پہنچے خورم احمد اور وقار احمد تو جو ہائی کمیشنٹر ہے پاکستان کی سعیدہ سکلین انہوں نے وقار احمد سے پوچھا کہ جب آپ کو عرش شریف کے قتل کی اطلاع ملی تو سب سے پہلے آپ نے کس کو آگاہ کیا تو انہوں نے کہا جی میں نے سلمان کو بتا دیا تھا جب انہوں نے مزید پوچھا کہ کون سلمان تو ان کا یہ کہنا تھا جی کہ سلمان اقبال کہ میں نے سلمان اقبال کو اطلاع دے دی تھی وہاں پہ جو میں نے انویسٹیگیشن کی جو چیزیں سامنے آئیں جب آپ کینیا جاتے ہیں تو ویزا اتنا آسان نہیں ہے میں کیونکہ میرے پاس بریٹش پاسپورٹ تھا میرے بھی ویزے میں تین سے چار روز لگے اس کے آتے ہوئے کافی چیزیں انہوں نے پوچھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کہاں پہ قیام کریں گے کافی زیادہ انویسٹیگیشن کے بعد ایک فارم فل کرنے کے بعد آن لائن جو ای ویزا تھا وہ میں نے حاصل کیا جب وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ ارشد شریف کس ویزے پہ آئے تھے میری جو تحقیقات تھیں ان میں یہ مجھے بتایا گیا کہ سپانسر کیا گیا تھا خورم احمد اور وقار احمد کی جانب سے ارشد شریف کو باقاعدہ طور پر ویزے کا ایک سپانسر چاہیے ہوتا ہے بغیر سپانسر آپ کو ویزا نہیں ملتا کینیا سے چاہے وہ ٹیول ایجنٹ ہے یا کوئی آپ کا جاننے والا ہے وہ ایک لیٹر پہ آپ کو سپانسر کرے گا تو آپ کو کینیا کا جو ای ویز ہے وہ آپ کو میسر آ سکے گا باقاعدہ طور پر دعوت دے کر سپانسر کر کے ارشد شریف کو کینیا میں بلایا گیا تھا جس بیلڈنگ میں وہ رہائش پذیر رہے پینٹ ہاؤس میں نیروبی کے اندر اگر وہ وہاں پہ رہتے اس جنگل بیعبان میں نہ جاتے تو ان کی زندگی بچ سکتی تھی لوکیشن کے حوالے سے کوئی تھا جس نے ارشد شریف کی خبر کو لیگ کیا کہ ارشد شریف کہاں پہ ہیں کیونکہ جو ان کی فیملی سے بات ہوتی رہی کسی کو نہیں پتا تھا ان کے قتل کے روز تک کہ ارشد شریف کی منزل کیا ہے کہاں پہ رہ رہے ہیں کیا ایکٹیوٹیز ہیں لیکن کوئی ایسا فرد تھا جس نے نیروبی سے ان کی لوکیشن کو لیگ کیا تو یہ تھی ساری باتیں اب سال نو کا آغاز ہے ہم دعا کریں گے کہ یہ ایک بڑا بے رہمی سے ان کو قتل کیا گیا تشدد کے حوالے سے جو باتیں تھی وہ متعزاد تھی کچھ افراد کہتے ہیں کہ ان پہ تشدد ہوا لیکن میری جو وہاں پہ انویسٹیگیشنز تھی مجھے بتایا گیا کہ مورچری کے اندر ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو باڈی کو موو کر رہا ہوتا ہے ان کے پاس بڑے بڑے پلائر اٹھائے ہوتے ہیں وہ یہاں کلائیوں سے پکڑ کے باڈی کو موو کر رہے ہوتے ہیں تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جو تشدد کے حوالے سے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے جو اینی شاید تھے ان کے مطابق وہ کہتے ہیں جو نیلز انہوں نے نکالے ڈاکٹر نے ہمیں یہاں پہ آکے ہائی کمیشنر کی موجودگی میں یہ بتایا تھا وہاں پہ جو اینی شاید تھے انہوں نے ہمیں یہ بتایا وہاں پہ کہ جب وہ پوسٹ مارٹم کے بعد ڈاکٹر باہر نکلے تو انہوں نے ہمیں آگاہ کیا تھا اس بات سے کہ یہ نیلز ان کے نکالے گئے ہیں کچھ بال بھی ان کے لیے گئے ڈی این اے کے لیے لیکن تشدد کے حوالے سے مجھے وہاں پہ کوئی باوسوق ذرائع سے یہ پتہ نہیں چلا کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا لیکن انتہائی بے رہمی سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو جائے وقوع ہے وہاں پہ جو حالات آپ کے سامنے آپ کو نظر آتے ہیں تو یقینی طور پر جب میں نے گاڑی کو اس سائٹ سے دیکھا جہاں پہ عرشد شریف جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے پیسنجر سائٹ کی طرف وہاں پہ گولی کا کوئی نشان نہیں تھا نہ کوئی ایسی چیز مجھے نظر آئی جس سے پتہ چلے کہ وہاں سے کوئی گولی نے ان کو ہٹ کیا تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہیں گاڑی سے اتار کر بڑی تسلی سے مار کر پھر اس گاڑی میں بٹھایا گیا تھا اب دعا ہے کہ اس سال نو میں یہ ایک دلخراش واقعہ تھا بے نکاب کرے جو ان کے قتل میں شریک تھے بہت شکریہ